اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ تو اور سنائیں سب کے کیا حال چال ہیں سب ٹھیک ہیں طبیعتیں ٹھیک ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں شکر الحمدللہ تو ٹھنٹ کیسی جا رہی ہے سب ضرور بتانا اور لاہور میں تو بہت ہی کوئی مزے کی سردی جا رہی ہے اچھکل بہت ہی انجوئے کر رہی ہے سب لوگ دوب تو کتنے دن ہو گئے نکل ہی نہیں آ رہی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو تو کچھ زیادہ ہی سردی میں مسئلہ ہوتا ہے اوپر سے گیس بھی نہیں آتی پتہ نہیں کیا کیا مسئلہ ہیں تو اللہ تعالی ان کو ہدایت دے اور بس یہ ملحق حالات جو ہے وہ بہتر کار دیں یہ ہی ہم دعا کر سکتے ہیں تو آتے ہیں جی اپنی ویڈیو کی طرف تو ویڈیو جو میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں وہ میں بنا رہی تھی آج مکرونی تو میں اپنے ہزبن کی فرمائش پہ بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں تھوڑی سی تو یہاں پہ سارا چکن وغیرہ ہو رہا تھا ساتھ ساتھ وہ بنا رہا تھا اور یہاں پہ ساتھ ساتھ ہم سبزیوں کو بھی کٹنگ کر رہے تھے تو یہ نا سبزیاں کٹنگ کرنے والی نا کٹر کے ٹائپ مشین ہے تو وہ ہم لائے ہوں میں تو کسی دن میں اس کا بھی ریویو ہوں نا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت اچھی ہے ہر چیز اس میں نا کراش ہو جاتی ہے بس یہ کہ شملہ مرچنی ہوتی باقی ہر چیز ہو جاتی ہے پیاز وغیرہ ہر چیز سلات وغیرہ بھی بن جاتی ہے بہت اچھی تو میں نا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کسی دن تو شملہ مرچن جو یہ نہیں ہوتی اس میں تو وہ ہم لائے دا کٹنگ کر رہے تھے چکن بھی یہاں ہمارا ساتھ جانا بانا رہا تھا بس اس میں سارے مسائلے ڈال دیئے تھے جو نہیں ڈالے تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ وائٹ پیپر تھا جو اس میں ایڈ کر رہی تھی میری جٹھانی ہے ان کی بیٹی کے ساتھ میں مل کے تو یہ ریسپی بنا رہی تھی ساتھ میں ویڈیو بھی شوٹ کر رہی تھی باقی ساری چیزیں اس میں ڈال دی تھی تو یہ اس میں سلکہ سویا سوس اور چیلی سوس وغیرہ جو ایڈ کر رہے تھے ہم وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو سپائس پسند ہے تو آپ چیلی سوس بھی ڈال سکتے ہیں تو کچھ میرے حضور نے کھانی تھی کچھ یہ یونیورسٹی جاتی ہے تو اس نے اپنی فرانٹس کے لیے بھی لے کے جانی تھی تو ہم نے کہا چلیں میل کے جلدی جلدی بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ نا اس نے یہ لے کے نا کیا اس کو کہتے ہیں کون فلور اس کو پانی میں تھوڑا مکس کر کے نا وہ بھی ڈالا تھا تاکہ گریوی جو ہے نا وہ تھوڑی ٹھیک اور جوسی جوسی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ تو یہاں پہ جو سبزیاں وہ ساری فرائی کر لی تھی ہم نے یہ گاجر رہ گی تھی گاجر کو لاسٹ پہ کیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ گاجر کو ٹائم لگتا ہے وہ بھی کر کے تو یہاں پہ ساری سبزیاں چکن سارا کچھ ہم نے مکس کر دیا تھا مکس کر کے تو اس کے اندر پھر مکرونی کو ایک طرف ہم نے بوائل کر لیا تھا وہ ایڈ کیا تھا تو باقی سارا یہ بن گیا تھا اتنا مزے دار یہ بنی تھی نا اس دن بہت ہی زیادہ سپائسی بھی نہیں تھی نورمال بنی تھی زیادہ سپائسی تھی نا زیادہ کیا اس کو کہتے ہیں فیکی تھی بس ٹھیک تھی بہت اچھا ٹیسٹ بن گیا تھا اس کا تو پھر ہم نے لاسٹ پہ نا ٹیسٹ کیا تھا تو اس میں ہمیں سویا سوس وغیرہ کم لگ رہا تھا پھر ہم نے لاسٹ پہ اور ایڈ کر لیا تھا تو بس اس میں پھر مکرونے ڈال کے ہم نے تھوڑی در دھم پہ لگا دیا تاکہ ساری چیزوں کا اس میں ٹیسٹ آج ہے پھر ہم نے اتار لی سرف کر لی تو یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریے گا پلیز اور میرا ٹائم ووچ پورا کروا دیں پلیز پلیز اور باقی آگے چل کے میں آپ کو دو فینسی ڈریسز دکھاریوں جو کہ میں نے خود سٹیچ کی ہیں میں کپڑے بھی سٹیچ کر لیتی ہوں تو وہ میں نے سٹیچ کیے تھے آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا تھا میرے بھائی کی شادی ہے تو ساتھ ساتھ فینسی سوٹ جو سٹیچ ہو رہے ہیں میں ساتھ ساتھ ہر ویڈیو میں ایک آدھا سوٹ ایڈ کر دیا کروں گی تو وہ آپ لوگ دیکھ لیا کریے گا تو جب سارے سوٹ سٹیچ ہو جائیں گے تو پھر ان کٹھوں کی بھی میں سب کی ویڈیو بناوں گی ایک پرو پر تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پہ یہ مکرونی جو ہے وہ تیار ہو گئی تھی اس میں نا ہم نے تھوڑا سا اس کا مٹیریل نکالیا تھا زیادہ لگ رہا تھا پھر اینڈ پہ ہم نے تھوڑا سا اور ایڈ کیا تھا تاکہ جتنی اس میں ضرورت ہے پھر وہ زیادہ بھی ہو جاتا ہوں نہیں اچھا لگتا سالن سالن ہو جاتا بس نورمل ہو تو ٹھیک تو یہاں پہ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں فینسی ڈریس یہ اتنا پیارا ڈریس تھا مستر کلر کا ڈریس ہے یہ اور اس کے اوپر سارا ہینڈ میڈ ورک ہوا ہے کوئی اس کے اوپر وہ نہیں ہے کہ گلو کے ساتھ کوئی سٹون یا کوئی موٹی لگا ہو نہیں اس کے سارا ہینڈ میڈ کام ہے بہت اچھا یہ بنا ہوا ہے سوٹ اور یہ میں نے خود سٹیچ کیا دیکھیں آپ لوگ کیسا لگرہ بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ریزلٹ نہیں ٹھیک تو اس کے لئے معذرت کیوں کہ میرے کیمریا میں نے آپ کو بتایا میرے موبائل کا لینز پیچھے سے ٹوٹا ہوا ہے اور فرنڈ سے میرے سے ویڈیو بنتی نہیں ہے اس لئے میں بیک سے پھر شوٹ کرتی ہوں تو اس طرح کا ایک اچھ آ رہا تھا ویسے بھی کچھ رات تھی تو یہ لیکن سوٹ بہت پیارا تھا نیچرل میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس کا دامن ہے سارا تو اوپر سے اس کے بازو اور گلہ بہت پیارا بنا ہوا تھا سا ٹراؤزر سٹیچ کیا تھا بس سیمپل ٹراؤزر پہ کچھ نہیں انہوں نے لگوایا تو پیچھے سے اس کا لائٹ سا گلہ بھی بنایا انہوں نے تسل لگوایا تھے تو یہ اس کے سلیوز ہیں بہت پیارا سوٹ تھا یہ بھی اور آج کلنا چالی یہ ہی رہا ہے یہ کتان ٹائپ کپڑا اوپر ٹیچو ہے یہ ہی زیادہ آج کلین ہے ٹرنڈڈ ہے تو بس اپنی اپنی پسند ہے اور یہ آگے جو اس سوٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کاریوں ڈریسز یہ ہے پیور پہ وائٹ کلر کا یہ سوٹ ہے اس کے اوپر ساری یہ کڑھائی ہوئی ہے سیکونس کے ساتھ تو اس کے اندر سارا وہ اس کا کام ہے تاری کا جس کو سیکونس کہتے ہیں اور سارا اس کے اندر کڑھائی ہے سارا یہ بھی بہت پیارا سوٹ تھا کوئی یہ چوبنے والا ہی چنگ کرنے والا نہیں تھا بہت پیارا سوفٹ کپڑے پہ یہ بھی ایک سوٹ تھا وائٹ کلر پہ یہ بھی سٹیچ کیا ہے اس کے پیچھے بھی گلہ بنایا ہے بہت پیارا یہ بھی لگا تھا یہ کہ یہ دیکھنے میں بے شک نہ اتنا پیارا لگتا ہو لیکن پہن کے اس کی بہت ڈیسنل لوک نکلتی ہے آپ جہاں مرضی ویر کر سکتے ہیں تو پھر ملوں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ